اللہ فرما رہے ہیں فَلْ يَنْزُرِ الْإِنسَانُ عِلَىٰ تَعَمِهِ پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے لکشمنہ پُدَّا سپورٹڈ لیوڈ امپومیاں مختلف نام ہیں ہنومان بیل بھی کہتے ہیں لکشمنہ جو ہے پُدَّا اس کی شکل جو ہے لڑکے جیسی بنی ہوتی ہے اسے اسے پُدَّا کہا جاتا ہے یہ اولاد پیدا کرنے کے لیے اولاد کی آرزو کے لیے طبی مہرین کہتے ہیں مارڈرن بیسرچ یہ ہے کہ اس سے بڑی مردوں کے لیے کوئی دوا نہیں پرانے زمانے میں جو ہے ڈاکٹرز اور طبیب نہیں تھے تو یہی پُدَّا سے لوگ جلدی امراض کا بطور پٹی بانتے تھے لیپ کرتے تھے اور اللہ ان کو شفاہ دیتا تھا پُدَّا کی پہچان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیل زیادہ تر پورا سال دیکھی جاتی ہے پھر بھی اپریل میں خاص طور پر پائی جاتی ہے یہ بیل لڑکا پیدا کرنے اور حمل ٹھرانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس کی شکل لڑکے کی شکل کی طرح ہے اور بو بھی بکرے کی بو کے برابر آتی ہے اس کے پتے پر لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے نکتوں کی طرح آدمی کی شکل بنی ہوتی ہے اس لیے اسے پُدَّا کہا جاتا ہے اس کے پھول گلابی رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کے پھول صبح کو کھل کر شام کو مرجھا جاتے ہیں اس کے پتے گلو کے پتے جیسے ہوتے ہیں اور اس کا پھول بورے رنگ کا پتلی چھال کا گول اور سرے پر نوکدار ہوتے ہیں اور نیچے باریک ڈھال جیسی جھلی ہوتی ہے اس کے چار اسے ہوتے ہیں پُدَّا کے ہرے قصہ میں بیج ہوتے ہیں پھل چکنا اور اس کے اندر سے چار اسوں کی چار لینے صاف طور پر دکھائی دیتی ہیں یہ عورت کے بانچ پان کے لیے مفید ہے لڑکا پیدا کرنے میں بہت مفید ہے ایسا اعتقاد کیا جاتا ہے لوگوں کا اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے پھل اگر اکیلے استعمال کیا جائیں تو یہ دودھ کے ساتھ لیں میٹھے دودھ کے ساتھ تو بہت ہی مفید ہے اب میں آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو مہنگا ضرور ہے لیکن انشاءاللہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے بہت ہی مجرب ہے پھر سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں اطلام جریان مردانہ کمزوری اولاد نرینہ کے لیے ابارشن جن خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا ان کے لیے بہت مفید ہے دس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نوٹ فرمائیے بہت مفید ہے نمبر ایک پدہ کے پھل لکشمناجی سے کہتے ہیں نمبر دو بیج شلنگی نمبر تین تباشیر نمبر چار پیپل کے بیج نمبر پانچ کنٹکاری سفید نمبر چھے دارو حلدی نمبر ساتھ اشوک چھال بنگالی نمبر آٹھ کشتہ کیق نمبر نو کشتہ فولاد نمبر دس کشتہ سونا دس چیزیں لیجئے ہر ایک کی مقدار پانچ پانچ گرام ہونی چاہیے یہ آپ ٹیبلٹ بنا لیجئے دو رتی کی ٹیبلٹ ہونی چاہیے یعنی ایک گرام میں جو ہے آٹھ رتی ہوتی ہے ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام کو استعمال کیجئے ایسی خواتین جن کو حمل نہیں ٹھیرتا اولاد نرینہ نہیں ہوتی تو ایام سے فارغ ہونے کے بعد بارہ روز تک ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک گولی شام نیم گرم دودھ میٹھے دودھ کے ساتھ لیجئے اگر شہد والا دودھ ہو تو سب سے بہتر ہے خواتین جیسے ایام سے فارغ ہوں پہلے دن سے بارویں دن تک استعمال کریں اور تیرہویں سے سولویں دن کے دوران ہم بستری کریں انٹرکورس کریں اور پہلے مہینے میں انشاءاللہ حمل ٹھہرے گا اگر پہلے مہینے میں حمل نہ ٹھہرے تو پھر اسی طرح دوسرے مہینے میں کریں اگر دوسرے مہینے میں بھی نہ ہو تو پھر آپ نے یہی عمل جو ہے تیسرے مہینے بھی ایسی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حمل بھی ٹھہرے گا اولاد نرینہ بھی پیدا ہوگی اور بے اولاد لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور سیم ایسے ہی مرد ہی استعمال کریں مرد بھی جو ہے سولہ دن تک یعنی جیسے عورت ایام سے فری ہو اس کے بعد یہ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ مردوں کی طاقت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے جن مردوں کے سپرم کم ہیں جرسیم کم ہیں اولاد پیدا نہیں کر سکتے اور بعض لوگوں کے سپرم کم ہوتے ہیں بعض لوگوں کے سپرم نہیں ہوتے انشاءاللہ اس اللہ تعالی کے دی ہوئے نسکے سے آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے آپ سہبے اولاد ہوں گے اور سہبے اولاد ہو جائیں تو میرے لیے وہاں دعا فرما دیجئے